ایک پتا چلتا ہے کہ وہ کون ہے تو یہ جو ہے بڑے بڑے علمائیں کرنا آج میں آپ دیکھئے کہ ایک مسلک کا علم اگر جو ہے کوئی حدیث مل جاتی ہے اور وہ فیور دوسرے مسلک کو کرتی ہے بتائیں کہ ہی نہیں کبھی آپ آپ کو ایکزامپل کے طور پر میں بتا رہا ہوں کہ دو نمازوں کو جمع کر کے پڑھنا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے بینہ کسی بارش کے بینہ کسی خوف کے زہر اثر کو ملا کر کے آپ کبھی کبار پڑھ سکتے مغرب اور اشان کو کبھی کبار پڑھ سکتے یہ مسلم شریف کے حدیث ہے صحابہ کرام بھی عمل کی ہے حدیث کے الفاظ ہے بینہ بارش کے بینہ کسی خوف کے بینہ کسی لیکن ہمارا عالم کبھی نہیں بتائے گا کیوں نہیں بتائے گا کیونکہ یہ شیعوں کے فیور میں چلا جائے گا دباؤ اس جب کسی عالم سے جا کے پوچھے یہ حدیث کیوں نہیں بیان کرتے نہیں لوگ آدھی ہو جائیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پروفیٹ کو پڑھانا چاہتے ہیں we want to teach your پروفیٹ کہ آپ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا آپ کو اور آپ کی یہ ہے تو ٹھیک ہے لیکن ہم اس کو پردہ ڈالیں گے جو ریلیکس ایرشن محمد صلی اللہ علیہ وسلم امت کو دے کے گئے ہیں آپ کیوں تو اس کو چھپاتے ہیں کسی کو یہ حق نہیں ہے اس کو بیس بنا کر کہ امت اگر کوئی مس جہاں غلط فائدہ اٹھائے تو وہ انجام ہو گئے گی لیکن آپ حق بات سامنے تو رکھ دیجئے کسی کے گھر میں شادی ہے اور وہ جہاں دیکھ رہے کہ ہم سے ایک نماز بھی نہیں ہوگی کم سکتے دو نماز ایک ساتھ پڑھ لی کسی کے گھر میں کوئی پروگرام ہے پریشان نہ تھا تو یہ اس حدیث سے فائدہ اٹھا کر کے وہ آدمی کام کر سکتا ہے جو بھی امت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ جینئس تو آپ نہیں ہو سکتے سائیکلوجس تو نہیں ہو سکتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ عمل دے کے گئے ہیں تو اس آسانی کو آپ چھننے والے کون ہوتے ہیں اسی لئے بار بار کہا گیا گیا ہماری تعلیم کو کوئی بھی حصہ کو کوئی چھپائے کا نہیں جو ہے ایزیٹیز پہنچاؤ اپنے طرف سے نہ کمی کرو نہ بیشی کرو جو ہے ایزیٹیز امت کا حوالے کر دو یہ تمہارے رسول کا یہ قول ہے اس پہ آپ عمل کرو جب یہ لوگ مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان والے ہیں جب یہ آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں یہودی لوگ تو وہ لوگ کہتے ہیں کیا تم لوگ ان لوگوں کو وہ بتاتے ہو جو اللہ تعالی نے تم کو بتایا ہے تاکہ اللہ کے نظرے کی یہ حجت قائم کرے یہ تو بہت اس پیٹ سے میں ترجمہ کر دیا یہ بہت ہارڈ جملہ ہے بات سمجھ یہ کہ تورات میں لکھا ہوا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے بہت ساری جگہوں پر نام کے ساتھ بھی ہیں اب ایک یہودی دوسرے یہودی کو معلوم ہے اب یہ جو چالانگ یہودی ہے وہ تو کبھی اس کو ظاہر نہیں کرتا مسلمانوں کے پاس لیکن جو بھولا بھولا یہودی ہے وہ آگے بتا دے رہا ہاں ہاں وہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد نام ہے احمد نام ہے ہمارے یہاں بھی لکھا ہوا وہاں پہ تو گصہ پی گیا لیکن جب کنارے میں گیا تب اس کو ڈانٹ رہا بے وقوف ہے کیا کیوں بتا رہا اس کو یہ تو صرف ہم لوگوں کو معلوم ہے کسی کو معلوم نہیں ہے اب اگر نہیں مانیں گے تو اللہ کے حجت قائم ہو جائے گی تو اللہ کو کیا جواب دیں گے تو جو بات دبی ہے دبی رہنے دو جیسے کہتے ہیں صحابہ کے رام کو جو آپس میں جھگڑا ہوا اس کو اوپن نہیں کرو ورنہ یہ بڑے بڑے کنام آ جائیں تاکہ یہ حجت قائم نہ ہو جائے تو اس لحاظ سے یہ اللہ نے کہا کہ یہ جو ہے کوئی بھی چیز کوئی چھپائے نہیں جو ہے وہ ایزیٹیس جہاں سامنے لائے ہر آدمی جو قرآن حدیث کے مطابق جو عمل کرے گا تو اس کے حسابی سے آخرت میں اس کا حساب ہو وَإِذَا لَقُلْ لَدِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَى بَعْضُمِ الْاَبَعْضِنِ قَالُوا اللہ تعالیٰ نے کتنا بے تین جواب دیا کیا یہ لوگ نہیں جانتے ہیں کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ بھی یہ چھپاتے ہیں جس کو بھی یہ ظاہر کرتے ہیں تم کس سے چھپا لوگے مسلمانوں سے چھپا لوگے مسلمانوں کو خدا سے چھپا لوگے کیا پھر اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھیں